امید کرتا ہوں ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و آمان میں رکھے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں الجنوں کو تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما کر آپ کے رزقی حلال اور کروبار میں کچھ شادگی اور برکتیں اتا فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین آج تقریبا ہر دوسرے گھر میں جو ناچا کی بے اتفاقی اولاد کی نفارمانی جو آگ لگی ہوئی ہے اس کا بہترین حل بہترین طور اور بہترین اور شافی حل میں آپ کو بتلانے لگا ہوں آج ہر دوسرے گھر اس چیز کے شکار ہے یا میہیں بیوی میں جگڑے ہیں میہیں بیوی میں لڑائی ہے گھر میں نا اتفاقی بے اتفاقی ناچا کی جگڑے فساد ہر وقت لڑائی دیتی ہے اس کا سمرہ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے آپ نے کئی بار خباروں میں پڑا ہوگا پورا جو ہے پنجاب میں اس کی خبر کچھ دن پہلے میں پڑی تھی کہ دو بچوں نے خودکشی کر لی وجہ یہ لکھے تھی کہ ہم اپنے والدین کی روزانہ کی لڑائی سے تنگ آ کر ہم خودکشی کر رہے ہیں دونوں بین بائی تھے اور تقریباً آٹھویں یا نویں کلاس میں پڑھتے تھے انہوں نے خودکشی کر لی کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ گھر کی لڑائی جگڑے اور فساد کی وجہ سے میاں بیوی کے اختلاف کی وجہ سے میاں نے خودکشی کر لی بیوی نے خودکشی کر لی تو یہ آج ہر دوسرے گھر اس چیز کا شکار ہے ہر دوسرا جو خاندان اور فیملی ہے میاں اور بیوی ہیں وہ اس چیز کا شکار ہیں اور ایسے ہی دوسری جو چیز آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں عام ہے اور گھر گھر اس چیز کا شکار ہے وہ ہے اولاد کی نفرمانی ہماری اولادیں آئے روز نفرمان بنتی جا رہی ہیں بجائے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈکے والدین کے لیے عذیت تکلیف کا باعث بنتی جا رہی ہیں اولادیں اپنے والدین کا کہاں نہیں مانتی ان کی بات نہیں مانتی نہ وہ سکول کی رہتی ہیں نہ وہ جوب اور ملازمت کرتے ہیں نہ وہ والد کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹھاتے ہیں نہ دکان پر بیٹھتے ہیں بس بورے دوستوں کے ساتھ بوری مجلس اور محفلوں میں اور رات پوری ایسے ہی بسر کرتے ہیں تو یہ جو دو قسم کی آگے ہیں ان کا شکار ہمارا معاشرہ اور ہمارا ہر دوسرے گھر ہے تو ان سے بچنے کا کوئی حل کوئی طریقہ تو میں آج آپ کو قرآنی مجید وہ عظیم کتاب ہے جو قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا کا ذریعہ ہے اللہ رب العجت نے اس کتاب کے اندر بنین و انسانیت کی ہدایت اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے راست چھپا کر رکھے ہیں اور دنیا و آخرت کی کامیابی سربلندی اور دنیا و آخرت میں سرخ روح ہونا اور ہدایت پانا یہ اس کتاب میں اور اس کتاب کا سمرہ اور نتیجہ ہے اور ایسے ہی ہماری زہری بیماریاں ہماری روحانی بیماریاں ان کے لیے بھی یہ کتاب نسخہ اکسیر اور شفاہ کلی ہے آج میں آپ کو قرآنی مجید کی ایک عظیم دعا بتلانے لگا ہوں اللہ رب العجت کے ایک بہت نیک بندے اللہ والے تھے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ لے کسیر الولاد تھے اکثر بہتشتر فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھے کسیر الولاد بنایا ہے ساری اولاد الحمدللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے موری دین پوچھتے تھے حضرت یہ کم کر آپ کو حاصل ہوا تو جواب دیتے تھے قرآنی مجید کی صرف ایک دعا کا سمرہ اور نتیجہ ہے اور وہ دعا یہ ہے قرآنی مجید میں ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت اعن وجعلنا للمتقین امامہ آپ اپنے گوگل میں ربنا حبلنا لکھیں تو اس دعا یہ نکلا جاتی ہے مہج آ جاتی ہے پکچر آ جاتی ہے ایسے ہی یہ مل بھی جاتی ہے آپ کو تو یہ دعا ہے اگر آپ اس کی پابندی کریں اور اس کو پڑھنا ایسے ہے آپ جتنی نمازیں پڑھتے ہیں چاہے وہ فرائض پانچ وقت کے پڑھتے ہیں سنت ادا کرتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں وطر پڑھتے ہیں تحاجت پڑھتے ہیں اس دعا کے اس میں تشاہت کے بعد درود شریف کے بعد جو ربنا حبلنا جو دعا پڑھی جاتی ہے ربنا آتینا پڑھتے ہیں یا رب بجالی مقیمت صلات پڑھتے ہیں ان کے ساتھ آپ اس دعا کو بھی ایٹ کر لیں اس دعا کو بھی آپ نے مستقل پڑھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جگڑے للائی فساد نائتفاقی بیتفاقی حتم ہو سکون پیار و محبت الفض والبائچارے کا ماحول ہو تو اس دعا کو آج ہی سے اپنی ہر نماز میں شروع کر لیجئے اپنی اولادوں کو اس دعا کو سکھائیں اپنے بیٹوں کو سکھائیں ہر پڑھنے والوں کو اس کو سکھائیں کہ یہ ایک ایسی دعا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جن لوگوں نے نماز کی اندر اس دعا کا احتمام کیا ہے ان کی اولاد بھی اللہ تعالی نے نفرمان نہیں پیدا کی اللہ نے ان کی اولاد اگر نفرمان تھی بھی ان کو نیک سالے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے ہے اور ان کے گھر کے جو لڑائی اور جگڑے فساد تھے اللہ نے سب چیزوں کو ختم کیا ہے تو میری تمام سامین و ناظرین اور ویوز سے یہی گزارش ہے آج ہی سے ربنا حبلانا من ازواجنا وزر ریاتنا قررت آئین و جعلنا للمتقینہ امامہ اس دعا کو اپنی نمازوں میں پڑھنا شروع کریں وہ دعا بھی پڑھیں اور یہ بھی پڑھیں یا صرف اسی دعا کے پڑھنے کا احتمام کریں کوئی حرج نہیں تو اللہ تعالی آپ کی تمام پرشانیوں کو چاہے وہ اولاد کی طرف سے ہوں یا گریل و جگڑوں کی وجہ سے ہوں اس دعا کی برکت سے دور فرما دیں گے پیارے سامین و ناظرین آہر میں ہماری یہی گزارش ہے اگر ہمارا ہپی لیک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری اس ویڈیو کو خدمت خلق اور صدقہ جاریے کی نیت سے اپنے فیس بک وارس اپ گروپ وارس اپ کونٹیکٹ کو ضرور شیئر کیجئے نماز کے احتمام کیجئے دعاوں کے احتمام کیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ